بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم جو گندم کو کھادیں فلڈ کرتے ہیں اس میں جو غلطیاں درائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کھادوں کے جو فیدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوتا ہے تو اس پر آج بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی رکھ ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ سسکرائب کر لیں گھٹی کی نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو وہ آپ تک کسانی سے پہنچ سکے تو گھنسکار بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم کھادیں فلڈ کرتے ہیں گندم کی فصل میں تو اس سے ان کی افادیت بڑھ جاتی ہے جب ہم فٹیگیٹ کر رہے ہوں تو اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے جب کہ ہم چھٹا کر رہے ہوں اس کی نسبت جو فلڈ کریں گے اس سے زیادہ فیدہ ہوگا بظاہر نسب چھٹے گئے تو اس نے فلڈ کے دوران جو غلطیاں ہوتی ہیں ان پر آج ذکر کریں گے کیونکہ اگر اکثر آپ نے پڑھا ہو جو ذراعت نام ہے جو میک مذرات ہے اس کی طرف سے یہ سفارش کی جاتے ہیں کہ خادوں کو نا آپ فلڈ کے طریقے سے استعمال کریں کیونکہ جب اگر ہمارے پاس کسی کسان بے کے پاس حولت نہیں ہوتی فلڈ کرنے کی تو وہاں تو جو ارلی سٹیج ہے پنتالیس پچاس دن تا گندم میں وہاں چھٹا کر سکتے ہیں مگر جب وہ تیلی مارنے یا گوب کی حالت پر ہوتی ہے اس وقت تو وہ فلڈ کرنا ہی زیادہ بہتر ہوتے ہیں بجائے چھٹا کرنے کے کیونکہ اکثر جگہوں پر جو دیکھنے میں آرہے ہیں اب وہ جو ڈی اے پی ہے یا ایس ایس پی ان میں اب وہ سولوینٹ آگیا ہے جو انہیں مطلب حل پذیر کرنے میں آسانی ہوتی ہے وہ اب وہ حل کر کے فلڈ کے طریقے سے استعمال کی جا رہی ہیں اکثر آہ اکثر جگہ میں یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ اب انہیں بھی وہ ڈی اے پی کی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں فلڈ کے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو طریقہ ہے کہ کیسے فلڈ کرنا ہے میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو پانی لگا رہے ہوں تو پانچ دس مر لے پانی وہ انٹر ہو چکا ہو داخل ہو چکا ہو پھر آپ وہ جو ڈرام میں اس کی ٹوٹی کھولنی چاہیے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹی کتنی کھولنی چاہیے کیسے یہ بھی ڈی پینڈ کرتا ہے کہ آگے آپ کی وہ زمین ایک اکر میں کتنی کیاریاں بنی ہوئی ہیں یا زمین لیزر لیول ہے یا نہیں ہے زمین کی سیچویشن کو بھی دیکھ کے تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کے اس کی جو ٹوٹی کی رفتار ہے وہ کھولنی ہے کیونکہ بعض گاتہ یا تو ڈرام پہلے خالی ہو جاتا ہے یا وہ پانی لگ جاتا ہے پھر بھی ڈرام وہ بچا رہتا ہے جو خاد والا تھا تو کوشش کرنی ہے کہ جب پانی داس مرلے رہ بھی رہے ہوں تو اس وقت تک ڈرام ختم ہو جائے تو اس سے وہ کوئی فرق نہیں پڑنا کیونکہ جو پانی کا پریشر ہے اس سے وہ پانی داس مرلے ہو جائیں گے اس سے وہ یونی فارم ڈسٹریبیشن ہوتی ہے جو فرٹی گیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جو دیکھنے میں جو زمینیں لیزر لیول کی ہوتی ہیں وہاں اتنا مسئلہ نہیں ہو تو وہاں یونی فارم طریقے سے وہ ڈسٹریبیشن ہو جاتی ہے تو اگر زمینیں وہ لیزر لیول نہیں کی ہوئی تو وہاں آپ مطلب ہے وہ بننے بنالے وٹ تو تین چار کیاریں بن جائیں تاکہ اس میں وہ پھر آسانی ہوتی ہے جو ہم وہ فرٹی گیٹ کر رہے ہوں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے پھر ہم نے وہ دوسرے نگال کو بھی مدے نظر رکھنا ہوتا ہے کہ کتنا نگال آنا ہے اس سے کتنا رکبہ وہ آگے سراب ہو جائے گا تو ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھنا پڑتا ہے پھر ان کیاروں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم وہ اپنا سلوشن تیار کر سکتے ہیں کہ کتنا سلوشن بنائے تو اس سے یہ ایریا کور ہو جائے گا تو یہ بار بار پیکٹس کرنے سے وہ بندہ ایکسپلٹ ہو جاتا ہے تو دوسرا جو ریتلی زمین ہے وہاں کوشش کریں کہ سات آٹھ کیارے بنائیں تاکہ ایک کنال کے یا سوا کنال کے تاکہ جو پیچھے کوئی ٹوال بند ہو جائے یا نیری نظام ہے جو بھی ہے سسٹم ہے پانی کا تو اسے وہ رکبہ رہ نہ جائے پھر زیرو سے دوبارہ نہ اس کیارے کو شروع کرنا پڑے تو دوسرا جو بھاری چکری زمینے ہوتے ہیں وہاں اتنا ایشونیت ہے دو تین کیارے بھی پورے ایکڑ میں کافی ہوتے ہیں کیونکہ اکثر وہاں اپنے دیکھو گا کہ کچھ لوگ وہ جب پانی چھوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ وہ ٹوٹی بھی کھول دیتے ہیں تو وہ اسے انہیں یہ انداز نہیں ہوتا کہ ڈرام یہ پورے ایریوں کو کور کر جائے گا یعنی اسے یہ ہوتا ہے کہ ابھی آدھا رکبہ سراب ہوتا ہے پیچھے سے ڈرام خالی وہ کھاد بھی وہی تھی جو ہم نے وہ ڈال دی تھی اس وقت تو یہ بہت بڑی غلطی ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ کاش کر پوچھتے ہیں کہ ہماری آدھا ایکڑ وہ سرسبز ہے وہ مطلب ہے گرین ہے وہ کدہ ور ہو چکی ہے طاقت ور ہے جو ایک ہے وہ کمزور ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں کھاد یونی فارم ڈسٹیبیشن نہیں ہوتی تو جہاں زیادہ کھا جائے گی وہاں وہ اچھی ہوگی جہاں نہیں پہنچے گی وہاں یہ مسائل آ جاتے ہیں تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ وہ بار بار اپنے کھید کے چکل لگائیں اور انداز لگائیں کہ یہ کتنے وقت میں یہ ہو جائے گا اور پانی کی رفتار وہ زیادہ ہے یا کم ہے تو بار بار یہ چکل لگانے سے آپ وہ اندازہ ہو جائے گا کیونکہ بات تو ہوتا ہے کہ ابھی یا تو ادھر اکبہ سراب ہوتا ہے ڈرام خالی ہو جاتا ہے یا وہ پورا بھار جاتا ہے تو ڈرام میں وہ کھاد رہ جاتی ہے تو اس سے میں یہ کافی مسائل ہوتے ہیں تو وہ آپ ان تمام چیزوں کا مدر رکھتے ہوئے کھاد کو فلیٹ کریں تاکہ اس سے جو ہماری یونی فارم ڈسٹریبیشن ہو سکے اور بہتر پیداوار ملتے ہیں